ویلکم بیک یہ ہمارا HTML سیکشن ہے بسکلی ہم لوگ HTML سیکشن میں ہے اور لاسٹ لیچر میں تم لوگوں نے لسٹس کو ڈسکس کی تھی HTML میں لسٹس کیا ہوتے ہیں تو اس کلاس میں ہم لوگ مزید HTML میں ایمیجز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ اپنے ویب پیج میں کس طرح ایمیجز انسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ آن لائن ایمیجز ہو یا آف لائن ہو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک لنک اوپن کی ہے ٹومنٹ جیری کی یہ ایمیج ہے اس کو میں رائٹ کلے کر کے سیف کرتا ہوں جہاں پہ سیف کہاں پہ آپ نے کرنا ہے جہاں پہ آپ کا جو ڈسٹوپ فائل ہے کمپلیٹ ویب ڈیویلپر کی نام سے یہ ایمیجز کی ساتھ سپوز میں اس کو ریپلیس کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب ایمیجز کس طرح آپ اپنے ویب پیج میں انسٹ کرتے ہیں کریں گے سب سے پہلے آپ نے آئی ایم جی ٹیگ یوز کرنا ہے آئی ایم جی بس کے لیے کیا ہوتی ہے ایمیج کی ٹیگ ہوتی ہے ایک سیل فینڈنگ میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ دو قسم کی ٹیگز ہوتا ہے سنگل ٹیگز ہوتے ہیں یعنی سیل فینڈنگ سنگل ٹیگز اور ایک پیر ٹیگز ہوتی ہیں صحیح ہے تو ایمیج ایک سیل فینڈنگ یعنی سنگل ٹیگ ہے جو کلوز نہیں ہوگی بس صرف آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے ڈیفرنٹ ایٹریبیوٹس ہیں یہاں پہ ایک ایٹریبیوٹس زیادہ یوز کرتے ہیں اس آرسی سورس جو کہ سپسپائی کرتا ہے یہاں پہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے لوکیشن ایمیج کی جو لوکیشن ہوگی وہ آپ نے لگانا ہے tomj image.jpg یہ دیکھیں ایمیج یہاں پہ آ جکا ہے صحیح ہے اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں اس کی جو ویڈت ہے مطلب اس میں آپ اور بھی کام کر سکتے ہیں جیسا کہ اس کی سائز وغیرہ کو آپ نے سیٹ کرنا ہے سبوز اس کی ویڈت آپ نے سیٹ کرنی ہے ویڈت اب اس کو 100px دے سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے ہائٹ بھی سیٹ کر سکنے اس کی آپ ہائٹ کی اٹریبیوٹس زیادہ ہائٹ 200px اس کی ہائٹ بھی سیٹ ہوگی اور ویڈت بھی سیٹ ہوگی اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پہ کچھ لکھ بھی سکتے ہیں نوٹ فور ایزمپل میں یہاں پہ لکھتا ہوں tom and jerry alignment بھی آپ کر سکتے ہیں for example یہاں پہ میں ایک attribute use کرتا ہوں align اگر میں اس کو left کر لوں دیکھیں اب left پہ یہ align ہو گئی اگر میں اس کو right کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جب left پہ align ہو گئی تو یہ area جب خالی ہوگا اور جو نیچے text ہے وہ اوپر آ جائے گا صحیح یہ design وغیرہ ان چیزوں کبھلوگ مزید css section میں discuss کریں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں اب align اب جب right پہ align right کرتے ہیں تو یہ دیکھیں text جو image آپ کا right align ہو چکی ہے صحیح تو یہ بسکلی offline image تھی کہ آپ اپنے یعنی جو save image ہے folder میں save ہے یا کمیٹر میں کہیں پہ بھی آپ کا image save ہے تو آپ اس کو کس طرح اپنے web page یا browser میں کس طرح اس کو access کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور بھی طریقہ ہے یعنی ایک سوال ہے کہ آپ web سے internet سے کس طرح image اٹھا سکتے ہیں جو supposing online image ہو وہ آپ کی سر اٹھا سکتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک اور attribute ہے alt وہ بھی ہم لوگ use کر سکتے ہیں وہ کس لیے ہے suppose آپ کا image کسی وجہ سے load نہیں ہوتا اس میں problem ہوتی ہے تو یہ آپ alt دے سکتے ہیں یعنی کہ hint ہے کہ یہ کسی اس کی بارے میں image ہوگی سبب میں یہاں پہ لکھتا ہوں tom and jerry یہ بسکلی یہاں پہ show نہیں ہوگی جب image load نہیں ہوگی کوئی problem ہوگی تو یہ دیکھیں like this اس کا نام آجاتا ہے اور بھی attribute سے جیسے title وغیرہ آپ use کر سکتے ہیں یہاں پہ اچھا تو اب یہ discuss کرنا ہے کہ آپ انٹرنیٹ سے یعنی اگر web میں suppose یہ image موجود ہے تو یہ آپ کس طرح اٹھائیں گے اپنے web page کے لئے ٹھیک ہے اس کا بلکل سیمپل ہے اپنے right click کرنا ہے copy image address یہ کیا کرتا ہے جو image ہوگی اس کی url address وغیرہ copy کرے گی صحیح ہے اس کو جس آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے src میں paste کرنا ہے آپ میں اچھا ایک اور چیز میں نے آپ کو بتانا تھا کہ جب آپ image اٹھاتے ہیں image کی آپ نے extension دیکھنے ہوتی کس type کی image ہے ٹھیک ہے یہ جو image ہے وہ آپ کس طرح دیکھیں گے اگر آپ یہاں پہ complete web developer کی folder میں html folder یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی type jpg ہے jpeg file میں ہے صحیح ہے کہ کچھ images gif format میں ہوتے ہیں gif format میں کچھ images png format میں ہوتے ہیں تو یہ jpg format میں ہے تو اگر اگر for example یہ غلط ہوتی ہے png ہوتا ہے صحیح refresh کرتا ہوں تو load نہیں ہوگی اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کو extension کون سے یہ چیک کر کے پھر اپنے image کو insert کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بھی بہت زیادہ اور ایک اور بات location بھی آپ نے دیکھنا ہے اب بسکلی image ہے میرا یہ جو web page file ہے میرا images.html اور بلکل image اس کے ساتھ اگر سپوز میں یہاں پہ ایک folder create کرتا ہوں images کے نام سے اور اس image کو یہاں پہ رکھتا ہوں تو اب save کرتے ہیں refresh دیکھیں image پھر سے access نہیں ہو رہے تو folder میں اگر image ہے تو پھر آپ نے folder کا نام لکھنا ہے images پھر slash آپ نے use کرنا ہے slash مطلب images کے اندر folder کے اندر جو image ہے اس کو access کر لیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ slash لگا کے مزید اپنا folder بنا سکتے ہیں آج آپ online image کے ہم بات کرتے ہیں کہ online image کو اپنے web page میں کس طرح use کر سکتے ہیں اس کی جو میں آپ سے کہا تھا کہ right click copy image address اور src میں attribute اس میں value آپ نے paste کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی تمام location ہے اور یہاں پہ اس کی extension ہے jpg اب یہ image یہاں پہ load ہو گئی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ نے یہ جو online image ہے یہ اگر اس کو اب use نہ کر لے تو بہتر ہے کیونکہ اس کو اب جب download کر کے اپنے folder میں use کرتے ہیں تو وہ ایک اچھا idea ہوگا ہے اس سے basically کیا ہوگا کہ کبھی کبھی یہ لوگ اپنے image کو block کرتے ہیں دوسروں کی usage کے لئے یا کبھی کبھی unavailable ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس لئے بہتر ہے کہ آپ image کو download کر کے اور اپنے page میں اس کو check کر لیں تو ملتے ہیں اگلے classes میں کچھ interesting چیز ہے ہتی میل میں پڑھنے ہیں ہمیں تو اگلے class میں ہم لوگ forms کو ڈسکس کرتے ہیں ملتے ہیں اگلے class میں